اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ نہیں کہنے لگا کہ آپ اپنا کچھ دیر کے لیے فریج پنکھا اے سی یا اپنے بلب بند کر دیں اگر ایسے کرنے سے بجلی کا بل کم آنے لگا تو پھر پاکستان میں ہر دو سے تین گھنٹے بار لوٹ شیڈنگ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو ہمارا بل جو ہے وہ چار سو یا پانس سو سے اوپر نہیں آنا چاہیے تھا ملک بھر میں بجلی کی قیمتوں میں حالیہ برسوں کے دوران نمائیہ ضافہ ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ مستقبل قریب میں بھی برقرار رہے گا کیونکہ ملک میں کوئی ایسا منصوبہ بنتا نظر نہیں آ رہا جو سستی بجلی پیدا کرے جب وہ سستی بجلی پیدا کرے گا تو پھر آپ کو بھی سستا یونٹ ملے گا تو اس ملک کے نظام میں ہمیں خود ہی کوئی نہ کوئی جدوجہد کرنی پڑے گی سکتے ہیں ویڈیو کے طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی ایسی سیٹنگ ہے کونسی ایسی ٹرک ہے جو آپ لگا کر اپنا بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسی سیٹنگ ایسی ٹرک بتانے لگا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو گرنٹی سے آپ کے بجلی کے یونٹوں میں نمائی کمی آئے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں نے بہت سی ویڈیو بجلی کی بچت کی پہلے بھی بنائی ہے اور ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ میری باتوں میری سیٹنگ میرے ٹرک پہ عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر میں ایک سم میٹر لگا لیں اگر آپ سم میٹر نہیں لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ یہ والی ڈیوائز لگا لیں اس پہ میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے یہ بہت اچھی ڈیوائز ہے اس میں بہت سے نیو فیچر جو آئے میں ہے اس میں ایک فیچر جو ہے وہ سم میٹر کا بھی ہے تو آپ یہ والی ڈیوائز لگا لیں اگر آپ نے سم میٹر نہیں لگانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پندرہ دن روز مر رہا کی طرح بجلی اسمال کرنی ہے اور پھر پندرہ دن جو میں باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں اس باتوں پہ عمل کرنا ہے پھر آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ کی جو پندرہ دنوں میں کتنے یونٹ چلے تھے اور میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا تو اس طریقے پہ آپ نے عمل کیا تو کتنے یونٹ چلے تھے تو فرق آپ کو پتا چل جگہ لازمی کہ آپ نے کتنی بجلی کی بچت کی ہے اور یقیناً آپ جب اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ کا بل کافی حد تک کام آئے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹریک اور اپنی سیٹنگ کی طرح جو ہم نے لگانی ہیں تو اس سے پہرے گزاری شاید جو دوست چلنگ پر نیو ہیں یا جنہوں نے پتہ چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چلنگ کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو میری اچھے لگے تو اپنی دوستوں میں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں ٹریک نمبر ون جو ہے وہ ہے لائن لاؤسز آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ بجلی بنانی والی کمپنیوں نے اتنے میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ پیدا کی اور اتنے میگا وارڈ بجلی عوام نے استعمال کی اور اتنے میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ لائن لاؤسز ہوا یہ لائن لاؤسز آپ کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک الیکٹک ہیٹر الیکٹک گیزر ایسی یا کوئی بھی آپ الیکٹک مشینری اپنے گھر میں لگاتے ہو جو زیادہ لوڈ زیادہ بجلی استعمال کرتی ہیں ایسی الیکٹک ایشیا آپ نے اپنے الیکٹک میٹر سے دھول لگائی ہوئی ہیں ایسی الیکٹک ایشیا آپ کے میٹر سے جتنے دور کے فاصلے پہ ہوں گی آپ کو اتنا زیادہ لائن لاؤسز ہوگا یعنی کہ اتنی ہی بجلی زیادہ زائع ہوگی یہ سمجھ لیں کہ آپ کے میٹر کی سپرائی سے جتنی دور زیادہ لوڈ ہوگا تو اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے وہ آپ کی بجلی زائع کر رہا ہے اتنا زیادہ فاصلہ کیونکہ یہ چیزیں آپ کے میٹر کی سپرائی پہ چیز رہی ہیں ہوگا اس کا بیل آپ کو ہی بھرنا پڑے گا کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ الیکٹک ایشیا جو ہیوی لوڈ لیتی ہیں جب بھی اس کی فٹنگ کروائیں تو آپ اپنے میٹر کے قریب تار یعنی کہ اسے فٹ کروائیں تو اس سے آپ کا جو فاصلہ کم ہوگا تو اس میں فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے لین لاؤسز جو نقصان ہے بجلی کا کم ہوگا اس سے آپ کا بجلی کا بیل بھی کم آئے گا فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے تو اگلی سٹنگ کی طرف چلی سے پہلے ایک دارش ہے جو تر چنل میں نیو ہے جیسے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی دے دیں اگلا جو ہمارا ٹریک ہے بجلی کا بلکہ کم کرنے کا وہ ہے پینٹ کا استعمال آپ نے پینٹ شیڈ کارڈ تو دیکھا ہوگا جب بھی آپ پینٹ لینے کے لئے دکان پر جاتے ہیں تو آپ کو دکاندار جو ہے وہ آپ کو ایک شیڈ کارڈ دیتا ہے جس سے آپ کو کلر کا انتخاب کرنے میں سانی ہوتی ہے تو آپ نے وہ شیڈ کارڈ تو دکھا ہوگا اس شیڈ کارڈ میں کچھ ایسے کلر ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جب وہ کلر ہم اپنے گھار یا اپنے کمرے میں کر لیتے ہیں تو وہ کمرہ وہ گھار جا ہے اس میں اندھیرہ محسوس ہوتا ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمیں ایک لیٹ کی ضرورتی وہاں ہمیں تین سے چار لٹیں جو ہیں وہ اوند کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ ایسے کلر ہوتے ہیں جو آپ کو شیڈ کارڈ میں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں مگر جب آپ اسے اپنے گھر میں کر لیتے ہو تو وہ ڈارک ہونے کے وجہ سے آپ کے گھر میں اندھیرہ محسوس ہوتا ہے کوشش کریں جب بھی آپ شیڈ کارڈ میں سے پرینٹ کا انتخاب کریں تو آپ جو پینٹ والے ہیں جس سے آپ پرینٹ کروا رہے ہیں اس سے لازمی مشورہ کر لیں وہ آپ کو اچھی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ کلر جو ہے دھیرہ کرتے ہیں اور یہ کلر جو ہے انجالہ کرتے ہیں گھر میں تو جو اچھے کلر جو انجالہ دینے والے کلر ہے وہ آپ اسمال کریں تو آپ کا جہاں تیز رنگ ہو یا انکہ آپ کریں گے ڈارک کلر کریں گے تو وہاں سے وہاں آپ کو دو سے تین لٹیں جاننی پڑیں گی اگر آپ اچھا کلر جو چوز کریں گے تو وہاں آپ کے کمرے میں ایک بلب سے کافی روشنی ہو جائے گی تو اس طرح آپ کافی بجلی کی بجلی کی بجل کر سکیں گے نیکسٹ ریو مائٹ ٹرکس ہے وہ ہے گھیلو ویئرنگ اگلی سیٹنگ کی طرف چلی سے پہلے ایک دارش ہے جو تو چینل میں نیو ہے جو نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی دے دیں جب بھی اپنے گھر میں اپنے ویرنگ کروانی ہے تو فل گیج کی طار اچھے برینڈ کی طار پیور کاپر کی طار استعمال کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کم سے کم طار میں جوڑ لگیں اگر جو آپ پیور کاپر کی اور بغیر جوڑ کی طار استعمال کریں گے تو کرنٹ جو ہے وہ صحیح روانگی سے گزرے گا اگر آپ پیور کاپر کی طار استعمال نہیں کریں گے اور زیادہ جوڑ والی طار استعمال کریں گے اور وہ طار استعمال کریں گے جس میں لوہا یا کوئی اور دھات استعمال ہے تو جو کرنٹ ہے وہ صحیح روانگی سے نہیں گزر پائے گا طار میں ملاوٹ کی وجہ سے مضمت پیدا ہوگی اور مضمت جو ہے وہ بجلی کا بل زیادہ آنے کا سبب بنے گی اقصد دیکھا گیا ہے جب بھی کوئی جو ہے ایسی خریدتے ہیں تو وہ ڈیرھ دو لاکھ روپے کا ایسی تو خرید لیتا ہے مگر جب اسے سپلائی دینے کی واری آتی ہے اسے کرنل دینے کی واری آتی ہے وہ طار لگانے کی واری آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ کاپر کو چھوڑ کے سلور کا انتخاب کر لیتا ہے کیوں کیونکہ کاپر جو ہے اس کی طار مہنگی ہے اس سلور کی طار جو ہے اسے وہ آدھی ریڈ سے بھی کم مل جاتی ہے تو اس سلور کی طار جو وہ استعمال کر لیتا ہے اس چھوٹی سی بجل کے چکر میں وہ ساری عمر بجلی کا بھی زیادہ بھرتا رہتا ہے سلور کی طار نقصان دی ہوتی ہے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے جب آپ اس میں ایسی کا بول لگاتے ہیں یعنی کہ پاورپلر لگاتے ہیں جس میں آپ ایسی کا شو لگاتے ہیں تو اکثر وہ پاورپلر خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کی طار جو ہے وہ سلور کی ہے اور جو آپ پاورپلر کے پوائنٹ جہاں آپ طار لگاتے ہیں سلور کی تو وہ پوائنٹ ہوتے ہیں کاپر کے اور کاپر اور سلور کا جوڑ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ وہاں سپارکنگ رہتی ہے وہاں لوزنگ رہتی ہے اس لیے پاورپلر خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ کاپر کی طار کا ہی انتخاب کریں جب بھی آپ نے کوئی بھی ہیوی مشنری یا ایسی یا گریزہ یا ہیٹر جو بھی لگانا ہے تو کاپر کی طار کا ہی استعمال کریں اس سے آپ کے بجلی کا بل بھی کام آئے گا کیونکہ سلور کی طار جو ہے بجلی زیادہ ضائع کرتی ہے اور کاپر کی طار بجلی ضائع نہیں کرتی اور رقصان بھی نہیں کرتی اگر جو آپ اس طریقے پر بھی عمل کریں گے تو آپ کافی حد تک بجلی کا بھی کام کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اگلے ٹرک کی طرف جو ہمارا ٹرک نیکسٹ ہے وہ ہے سولر پلیٹ اگلے ٹرک کی طرف چلنے سے پیلے گزاری چھے جو دوست چلنے پر نیو ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس وقت جو سولر پلیٹ کا ریٹ چل رہا ہے وہ ریکارڈ تو ریٹ چل رہا ہے سب سے کم ریٹ اس ٹرم جو ہے سولر پلیٹ کا چل رہا ہے پاکستان میں کوشش کریں جس گھر میں یوپیس لگا ہے وہ سولر سے اپنے یوپیس کی بیٹری چارج کریں اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ اپنے یوپیس کو ہی سولر میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اس ٹرک پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جتنی بھی یوپیس پر چیزیں چار رہی ہیں کیونکہ وہ وابڈا پر چار رہی ہوں گی تو وہ سولر پر چلیں گی تو آپ اس طریقے سے بجلی کی بجلی کر لیں گے دوسرا جو آپ کا یوپیس ہے جو بیٹری چارج کر رہا ہے تو وہ بھی کنر وابڈا سے بجلی لے کے چارج کر رہا ہے تو وہ اس کو چارج کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ سولر جو ہے وہ بیٹری چارج کرے گا تو آپ کا یوپیس بجلی استعمال کر رہا ہے وہ بجلی بھی آپ کی بچ جائے گی تو آپ کا کافی حد تک بجلی کا بل کم آجے گا کیونکہ دیکھا گیا جو سب سے زیادہ جو گھر میں بجلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یوپیس تو اگر آپ کا یوپیس جو ہے وہ سولر سے چارج ہونے لگ جائے گا آپ کی کافی بجلی کی بچت ہو جائے گی کیونکہ آپ کو نہ بابرہ سے بیٹری چارج کرنے پڑے گی نہ آپ کا یوپیس جو ہے وہ بیٹری کو چارج کرے گا آپ کا سولر پلیٹ جو ہے وہ آپ کی بیٹری چارج کرتے رہے گی آپ اگر ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی تو میرے اس طریقے پہ بھی آپ عمل کر کے کافی حد تک بجلی کی بجت کر سکتے ہیں نیچٹ جو ہمارے ٹرک ہے جس پہ آپ عمل کر کے بجلی کا بل کم کر سکتے ہیں وہ ہے لیکٹک ہیٹر کا درست انتخاب اگلے ٹرک سے طرف چلنے سے پہلے گزاری چھے ہیں جو دو چلپے ہیں نیوئے ہیں یا جو ہمارے ٹرک کا سبسکرائب نہیں کیا ہے بجلی سے چلپے کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہتنے بھی بارڈر کے ساتھ ملک لگتے ہیں ہم سب میں سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی سے بچنے کے لئے لوگ ہیٹر کا استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سردیوں میں گیس آتی ہی نہیں اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں گیس تو آتی ہے مگر بہت کم پریشر سے آتی ہے اس لئے کافی علاقوں میں گیس کا ہیٹر استعمال نہیں ہوتا ہے تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الیکٹک ہیٹر استعمال کرے یہاں آپ نے ایک بات پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکٹک ہیٹر کریدنے جانا ہے تو آپ نے فین والا الیکٹک ہیٹر کریدنے ہے خالی راد والا آپ نے الیکٹک ہیٹر نہیں کریدنے یہ ہوتا تو سستہ ہے مگر یہ بہت زیادہ آپ کی بجلی جہاں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس راد والے ہیٹر میں کوئی بھی ایسا آٹومیٹک پرزہ نہیں لگا ہوتا ہے جو راد کو ٹمپریچر کے حساب سے آٹومیٹک کرے اور نہ ہی اس میں کوئی فین ہوتا ہے جو گرم ہوا کو دور تک بھیل سکے اور جو فین والا ہیٹر ہوتا ہے اس میں تھرمو سٹیڈ لگا ہوتا ہے جہنی کہ وہ ٹمپریچر کے حساب سے ہیٹر کو اون اوف کرتا رہتا ہے اور اس میں فین ہوتا ہے جو گرم ہوا کو دور تک بھیجتا ہے اور جو دور کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی گرم ہوا ملتی رہتی ہے جبکہ جو راد والے ہیٹر ہے جو اس کے پاس بیٹھا ہوگا خالی تک ہی سیک جائے گا راد والے ہیٹر بجلی کا نقصان تو کرتے ہی ہیں کیونکہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اس میں کوئی ایسا تھرمو سٹیڈ نہیں ایسا کوئی ٹمپریچر کا حساب نہیں جو کمرے کے حساب سے یا ٹمپریچر کے حساب سے اسے اون اوف کرتا رہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جان اور مال کا بھی نقصان کرتے ہیں کیونکہ اس کے زیادہ دیر چلنے سے اس کے اندر مسلسل ہیٹ رہنے کے وجہ سے اس کی وائر شارٹ ہو جاتی ہیں اور وائر شارٹ ہونے سے کوئی بھی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آہ لگ سکتی ہے اگر آپ رات کو سو رہے ہو آپ نے کہیں یہ لکڑی جوہاں پر رکھا ہو اگر یہ میلٹ ہو جائے زیادہ ہیٹ کی وجہ سے کیونکہ اس میں کوئی تھرمو سٹیڈ نہیں جو اس کا ٹمپریچر کو منٹین کر لے اور یہ ہیٹ ہو کے پیگل جائے یا کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آپ کے گھر میں آہ لگ سکتی ہے آپ کا فنیچر جہاں رکھا ہو فنیچر جال سکتا ہے تو یہ نقصان بھی بہت زیادہ دے سکتا ہے جبکہ فنیچر میں تھرمو سٹیڈ ہوتا ہے ایک تو وہ بجلی کی بچت کرتا ہے وہ ٹمپریچر کے حساب سے ہیٹر کو اون اوف کرتا رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تھرمو سٹیڈ کا بہت فائدہ ہے کہ جہاں آپ اس کو سیٹ کر دیں گے اتنی ٹمپریچر پر جانے کے بعد یہ ہے وہ اسے اوف کر دے گا اور جیسے ہی وہ ٹمپریچر کم ہوگا تو پھر ہیٹرز کا اون ہو جائے گا تو اس لیے یہ زیادہ اپنی بارڈی کو ہیٹ نہیں ہونے دیتا ہے یہ اس کا ٹمپریچر جب منٹین رہتا ہے بارڈی کا بھی اور کمرے کا بھی تو اس سے بجلی کا بھی آپ کا کام آئے گا اور آپ کے مال اور جان کی بھی حفاظت ہوگی تو فرنٹ اس طرح پر بھی آپ عمل کر کے بجلی کا بھی کافی حد تک کم کر سکتے ہیں تو فرنٹ آپ کو ویڈیو میری کیسے لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس بھی لکھ دیں اور اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیں اور اجازت دینے سے پہلے گزارش ہے کہ جو دوست چنل پر نیو ہیں جو چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چنل کو جلی سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو اجازہ دیں اپنے دوست اپنے بھائی آسف سائل کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حادر ہوں گے جب تک کے لئے اجازہ دیں اللہ حافظ